بات کریں کہ حل دوانی کی جہاں پر جنگو کے بڑھتے معاملوں کو لے کر جولا پرساسن ایکسن موڈ میں نظر آ رہا ہے جی ایم نینی تال بندنہ نے آج سوسیلہ ہسپیٹل اور بیس ہسپیٹل کے سواست بحق کے عدی کاریوں کے ساتھ نیرکشن کیا ہے جس کے بعد جی ایم نے بیس ہسپیٹل میں سی ایم او سی ایم ایس سمیت سواست بحق کے عدی کاریوں کے ساتھ بیٹھکتی ہے جی ایم بندنہ نے بتایا کہ بیس ہسپیٹل اور سوسیلہ تباری ہسپیٹل میں بیڈوں کے سنکھیا پریابت ہے ڈاکٹروں کے ٹیم بھی لگتار نظر بنائے ہوئے ہیں ٹھہرے ہوئے پانی کے سیمپل لیے جا رہے ہیں جنپد کے اندر بیتے تین دنوں میں اٹھرہ ہزار گھروں کا بھی سربے کروا لیا ہے حل دوانی سے دیپک ادھیکاری کے ریپورٹ ڈینگو کے سمبندھ میں سوشیلہ تباری ہسپیٹل کا بھی شباننگ میں نریکشن کیا تھا ڈائی بجے کے ایس پر ہم نے بیس ہسپیٹل کا بھی نریکشن کیا ہے بیڈ کی سنکھیا بھی ابھی پریابت ہے بہت زیادہ بیڈ ساکیوپائیٹ بھی نہیں ہے دونوں ہی ہسپیٹلز میں پریٹ لیٹ کی بڑڈ کی سبھی چیزوں پہ اپلپ دیتا ہے ایک بیٹھک ہم نے سی ایم او اور نگر نکم کی ادھیکاریوں کے ساتھ کی جس میں ڈائریکشن دیئے ہیں کہ ڈور ٹو ڈور جو چیکنگ کا بھیان چل رہا ہے جس میں سپری بھی کر رہے ہیں ڈینگو کے لاربا کو نشٹ کرنے کے لیے لگائی وغیرہ بھی ڈالی جا رہی ہے پانی میں یہ چیک بھی کیا جا رہا ہے کہ کہیں پہ ایسا کوئی جمدھاو کیسی تھی تو نہیں ہے جہاں ڈینگو اور ملیریا کے مچھت پیدا ہونے کی تنبھاو نہ ہو سکتی ہو اس کو بھی چیک کر رہے ہیں لگ بھگ چار ہزار سے زیادہ گھروں کو آج دوپیر تک سربے کر لیا گیا تھا ہم ابھی اٹھارے سے بیس ہزار گھروں کا سربے آدھوانی نظر میں کمپلیٹ کر چکے ہیں آدھوانی نظر میں کمپلیٹ کر چکے ہیں